بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میرے بنائے ہیں آلو اور انڈے کی سبزی جو کہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے میں نے چولے پر رکھا ہے فرائی پینڈ کو اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ہاف کپ کوکنگ آئن اس کے گرم ہونے کے بعد اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک قدد پیاز جس کو میں نے چوب کارٹ لیا تھا اور اس کو ہم نے یہاں پہ اتنا بکانا ہے کہ اس کا خلقہ سبز کچھا پن جو ختم ہو جائے اور اس کے کلر آنے سے پہلے اس کو زیادہ ہم نے کلر نہیں دینا صرف ہلکہ سبز اس کو ہم نے یہاں پہ فرائی کرنا ہے ہلکہ سبز اور اس کے بعد اس میں شامل کروں گے یہاں پہ میں ادرک لیسن کا پیسٹ تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے اور اس کو بھی یہاں پہ ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی بلکل رائے ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے اس میں شامل کروں گے میرے پاس ہے سبز مرچ تقریباً دو سے تین جس کو میں نے کارٹ لیا تھا ساتھ ہی پورڈر مسالے آئٹ کروں گی ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لال مشکہ پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پورڈر کا اور کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کا اور ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے سابت سیرہ جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لک لگتی اس کی تو ان مسالوں کو ہم یہاں پہ بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس طرح سے ہم پورڈر مسالوں کو بہت ہی اچھے سے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مسالے وہ اچھے سے بھون چکے ہیں اس میں شامل کروں گی یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً دو عدد آلو جس کو میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے پاریک پاریک چھوٹا چھوٹا سا تاکہ یہ جلدی سے جلدی گل جائے کیونکہ یہ وہ ریسپی ہے جو بہت جلدی اور جھٹ پٹ بننے والی ہے اس میں بڑے بڑے آلو اچھے نہیں لگتے تو میں نے چھوٹ چھوٹ سے آلو کاٹ لیا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے یا ڈیڑھ منٹ کے لیے اس میں ایڈ کروں گا یہاں پہ میرے پاس ہے دو چھوٹے سائز کے ٹوماٹر جس کو میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے وہ آلووں کے اوپر ہم اس طرح سے سارے پھیلا دیں گے ان کو اس طرح سے پانی اس میں بالکل ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آلو بہت چھوٹے ہیں آپ اس کو کور کر دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سے سات منٹ گزر جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ٹوماٹر ہم نے ڈالے تھی اس میں وہ بلکل جو ہے وہ گل چکے ہیں اور جو کے اندر پانی تھا اس کے ساتھ یہ آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھن چکا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو مون لیا ہے تو یہاں پہ اٹھ کروں گے اس میں میرے پاس ہے تین عدد انڈے تو انڈوں کو میں نے بلکل پھینٹ کے ایک دم سے نہیں ڈالنا اس کو ایسے میں مطلب ایک کے کر کے ڈالتی جاؤں گی اس میں اس کے بعد ہلکا سے چمچ کے ساتھ اس کو یہاں پہ ہلا دیں گے اس طرح سے اس کے بعد اس میں شامل کروں گے یہاں میں میرے پاس ہے سبز مرچ تقریباً دو سے تین جس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے کور کر دیں گے اس کو صرف ایک منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارا انڈا ہے وہ ہلکا سے اس میں ہلکی سے اس کی وکوک ہو جائے ایک منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا جہاں وہ پک چکا ہے تو یہاں میں مکس کر لیا اس کو اچھے سے تو یہاں پہ اس میں جو پانی تھا وہ بھی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور انڈے بھی ہمارے اچھے سے بن چکے ہیں اور سبز مرچ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے تو یہاں پہ اس میں شامل کروں گی میں گرم مسالہ تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کیا ہے ساتھ اس میں شامل کر دوں یہاں پہ سبز دھنیا تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے تو یہاں پہ اس کو مکس کریں گے اور اگر آپ کو میرے یہ جھٹ پٹ ریسپی پسند آئی ہو آلو اڈے کا سالن تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دباؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ